ایکسکیوز می دیں تو ان کو آنے دیں ایک منٹ اب جب تک یہ بندہ مجھ سے مافی نہیں مانگے گا میں اندر نہیں جاؤں گا Absolutely not دنیا کو کچھ صحیح لگے اور تمہیں غلط تو خود کو غلط نہیں الگ سمجھے Absolutely not خان تم اتنے گھمنڈی ہو ایک مافی مانگنے میں تمہیں شرم محسوس ہو رہی صحاب میری تو کوئی غلطی نہیں میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہا ہوں میں کس بات کے لیے مافی مانگنے اب جب میری اتنی بیسی ہو گئی ہے تو میں اب اندر تب ہی جاؤں گا جب آپ اس کو نوکری سے نکال ہوگی کیا فیصلہ ہے تمہارا اب صحاب میری تین سال کی امانداری کسی اجنبی کے لیے ضائع نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کل کو آپ کو پچھتانا پڑ دیکھو خان گھر بھی میرا ہے تو فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا اپنا سمان اٹھاؤ اور چلتے بڑھو میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اپنے اللہ کو یہ کم از کم کہہ سکوں گا کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو ان کے حقوق کے لیے جگانے کی پوری کوشش کی سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو جوگیدار اب پتہ چلے گا اسے اپنی اوقات کا اچھے جوگیدار تُو نے رکھا وہ کیوں تھا یار یار کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں انہیں راز ہی رہنے دو اینیویز تم بیٹھو میں بھی آتا ہوں ہاں صحیح ہے سونا اسی لیے اس نے چوگیدار رکھا باتا ساکیب ساکیب میرا سونا اکثر انسان کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں ہم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں ہم چوگیدار نے دیکھا ہوگا خان صاحب خان صاحب خان صاحب کو تو میں نے خود ہی نکال دیا تھا بھائی صاحب یہاں پہ خان صاحب تھے میرے چوگیدار آپ نے دیکھا ہے کہیں ان کو میں نے دیکھا ہے اس طرف جاتے ہوئے کیوں کیا ہوا مجھ سے بندہ پہچاننے میں غلطی ہوئی خان صاحب نے منع کیا تھا ایک بندے کو گھر مت لے کر جانا میں اس کو گھر لے گیا اور اسی نے میرا گھر لوٹ لیا اور میں نے خان صاحب کو کام سے نکال دیا آپ نے خان صاحب کی تین سال کی امانداری پہ شک کی اور ایک وفادار انسان کو کھو بیٹھے وہ واپس آئیں گے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں جی سائٹ پہ ہوں اور ابو پاکستان کی حالات کا سنائیں ملکی حالات کبھی نہیں بدلیں گے صاحب جو اتنے سالوں سے نہیں بدلا اب کیا بدلے گا صاحب اچھا ابو جی مجھے کال آ رہی ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں خدا حفظ کیا ارے لیکن ٹھیک ہے سنو بھائیوں جو ہمیں یہ ایک مہینے کا پروجیکٹ ملا تھا نا ابھی مجھے کال آئی ہے بہت پریشر ہے میرے دو دن کے اندر اندر ختم کرنا ہوگا کیسے بھی کر کے ارے صاحب یہ اتنی بڑی زمین سالوں سے ویران پڑی ہوئی ہے اتنا گن اتنا کچھرا یہ دو دن میں کیسے صاف ہوگا وہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ملک پچھلے ساٹھ سال سے مسائل میں گرا ہوا ہے وہ تین سالوں میں کیسے صدر سکتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے کامیابی وہ دیتا ہے پاکستان کبھی کسی سے بھی نہیں مانگے گا